السلام علیکم دوستو کیا حال چالے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ یوٹیوب سے پیسہ کس طریقے سے کما سکتے ہیں وہ بھی دو ہزار بیس میں دو ہزار بیس میں وداوٹ مونٹائز چینل کے ساتھ آپ کس طریقے سے پیسے کو کمائیں گے اور آپ کو ساری چیزیں اسی ویڈیو میں بتائی جائیں گی تاکہ آپ آسانی کے ساتھ دو ہزار بیس میں پیسے کو کما سکیں اور اس میں سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو گائیڈ کیا جائے گا اور اس کے بارے میں آپ کو تمام ساری وہ چیزیں بتائی جائیں گی وداوٹ مونٹائز چینل کے بغیر بھی آپ پیسہ کما سکتے ہیں جو لوگ تو جانتے ہیں کہ یوٹیوب سے پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے تو ان کو یہ چیزیں کے باروں میں ضرور پتا ہوگا کہ اس کے لیے آپ کے پاس ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس ایک ہزار سبسکرائبر نہیں ہیں اور چار ہزار گھنٹے بھی نہیں ہیں تو کیا ہم یوٹیوب چینل بنا کر پیسہ کما سکتے ہیں جی ہاں یہ بالکل صحیح ہے آپ وداوٹ مونٹائز چینل کیے بغیر بھی آپ یوٹیوب سے پیسے کو ارن کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کس طریقے سے ہوں گی سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو تمام چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا اس میں کون کون سے سوفٹیر کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا ہے تمام ساری چیزیں بتائی جائیں گی اور یہاں پر میں اپنی ایک پلی لسٹ کو کریئٹ کر دوں گا یہ جونسا اگر تو آپ یہ پلی لسٹ میں جائیں گے تو پلی لسٹ میں یہاں پر آپ کو کافی ساری وہ چیزیں مل جائیں گی یہ جیسے کہ میں نے یہاں پر مختلف قسم کی پلی لسٹ بنائی ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس کی بھی پلی لسٹ بنا دوں گا یہ میرا پہلا پارڈ ہوگا اور میں پارڈ کے حساب سے بناؤں گا تاکہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ بھی وہی کام کریں اور اگر آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں اور تاکہ جونسا میری نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں میں آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دے سکوں اور کومنٹ سیکشن میں بھی میں آپ کو جواب دوں گا اور اس کے علاوہ اگر ویڈیو میں ضرورت پڑی وہاں پر بھی میں آپ کو جواب دے دوں گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کی آئیکن کو بھی ضرور دو پائیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کی آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے اور کیونکہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ کا اگر چینل مونٹائز نہیں ہے اور آپ یہاں سے پیسے بھی کمانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کس طریقے سے کمائیں گے یہاں پر میں آپ کو تمام ساری چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا اور سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ بھی کروں گا کہ آپ نے چینل کو کس طریقے سے بنانا ہے اس کے لیے کافی سارے لوگوں کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آپ کو ایک جی میل آئی ڈی کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کا جی میل آئی ڈی ہے تو آپ یوٹیوب پہ ایک چینل بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کہ یہاں پہ میں سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزوں کو کمپلیٹ کروں گا اور آپ کو سارے ٹولز اور ہر چیز بھی پروائیڈ کروں گا اور اس کے علاوہ کچھ بھی اگر میری ہیلپ کی ضرورت ہو تو میں آپ کی ساری ہیلپ بھی کرتا رہوں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو اپنا یوٹیوب چینل کو بھی آپ گروہ کر سکیں گے اور اس کے علاوہ آپ تمام ساری چیزیں وہ کر سکیں گے اور جب تک آپ کا چینل مونٹائز نہیں ہوتا تو اس کے بغیر بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں اور یہ میتھڈ کس طریقے سے کام کرے گا سٹیپ بائی سٹیپ میں بتاؤں گا تاکہ جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں بھی جانتے کچھ نیو یوزر بھی ہوتے ہیں اور ان کو اتنا کمپیوٹر چلانا بھی نہیں آتا اور وہ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اپنے سٹیپ کو کلیئر کریں اور اس کے بعد ہی آپ پیسہ کما سکیں گے اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آپ یوٹیوب سے پیسے کو کس طریقے سے ارن کر سکتے ہیں تو ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے چینل کو گروہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پیسے بھی کمانے ہیں تو ہم اپنے چینل کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے ایک آئی ڈی کی ضرورت پڑے گی آپ نے جی میل کا آئی ڈی کس طریقے سے بنانا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ گوگل پہ جب جیسے ہی جائیں گے گوگل پہ آپ نے لکھنا ہے create account گوگل create account تو آپ کے پاس یہ پہلی ویب سائٹ آ جائے گی یہاں پر آپ جب کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی یہاں پہ آپ نے اپنا first name دینا ہے second name دینا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے یہاں پر password دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو next کر دینا ہے step by step میں آپ کو ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اپنا جی میل اکاؤنٹ بھی بنا سکیں اور next step کیا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکیں تو میں اس کو جلدی سے fill up کر لیتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں میں نے یہاں سے اس کو next کیا ہے تو سارا fill up کرنے کے بعد تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برا یہ آئی ڈی آ چکا ہے کاسم عزیز skp 2020 تو یہاں پر آپ کو phone number دینا پڑے گا recovery email دینا پڑے گا date of birth دینی پڑے گی date اور کون سے سال میں آپ پیدا ہوئے ہیں آپ کو وہ دینا پڑے گا اور اس کے بعد آپ mail ہیں female ہیں آپ کو یہاں سے وہ select کرنا پڑے گا تو یہاں پر میں اس کو جلدی سے select کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم next step کرتے ہیں تو میں نے fill up کرنے کے بعد number دینے کے بعد سارا کچھ کر لیا ہے یہاں سے آپ next کر سکتے ہیں اور send کریں گے تو آپ کے number پر message آئے گا یہاں پر ہم اس کو send کر لیتے ہیں تاکہ وہ اپنی verification کر سکے اور اس کے بعد ہم یہاں پر آپ کے phone پیج یوں سا بھی code آئے گا اس کو verify آپ کو کرنا پڑے گا اور پھر ہی آپ آگے چل سکیں گے یہاں پر میرے پاس number بھی آ چکا ہے تو یہاں پر ہم وہ digit کو دے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ سے next کرنا پڑے گا یہاں پر اس کو verify کر لیتے ہیں verify یہ ہو چکا ہے ہم نے code بالکل صحیح دیا ہے یہاں سے آپ skip کروانا چاہتے ہیں اور تو یا آپ yes کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو skip کر لیتا ہوں یہ ایک اور کام ہو جائے گا اور یہ ان کی terms and conditions وغیرہ سب کچھ لکھا ہوا ہے یہاں پر اس کی policy آئی ہے تو یہاں پر ہم agree کریں گے اور agree کرنے کے بعد یہ ہمارا جو سا account ہے وہ بن جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سا ہمارا gmail کا account ہے وہ بن چکا ہے اور بننے کے بعد یہاں پر اس کی کچھ مختلف securities وغیرہ ہیں اگر آپ اس کو اور secure کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو secure کر سکتے ہیں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے اپنے ڈی کو زیادہ secure تو وہ زیادہ بہتر ہے تو ہم یہاں سے gmail پر چلے جاتے ہیں تو اگر ہم gmail پر ہمیں اس کو login کرنا پڑے گا یہاں سے ہم اپنے جو سا یہ channel ہم نے بنایا ہے اور sorry gmail کا ڈی بنایا ہے تو اس gmail پر ہم لوگ چلے جاتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو next ok تو ہمیں یہاں سے سیدھا youtube پر آپ جانا ہے youtube پر ہم جیسے ہی جاتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا step by step آپ کو ساری چیزیں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو channel بنانے میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی problem نہیں ہو اور آپ آسانی کے ساتھ اپنے channel کو بنا کر یہاں پر آپ پیسے کما سکیں اور یہ پیسے ہم without monetize کیے بغیر ہی ہم اس channel کو without monetize کیے بغیر ہم یہاں سے پیسے کو کمائیں گے اور ساری چیزیں میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا اور step by step تھوڑا سا time لگتا ہے ہر چیز میں اگر تو آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا وقت بھی نکالنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ کو یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا تو یہ جنسا ہمارا icon ہے اگر آپ یہاں پر click کرتے ہیں جیسے ہی آپ click کریں گے تو یہ ہم نے id بنایا تھا تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے create a channel آپ نے اس پر click کر لینا ہے تو ہم channel بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں channel کو بنانا ہے تو یہاں پر ہم get started click کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں یہاں پر دو چیزیں ملتی ہیں تو یہاں پر ہمیں اس channel کو select کریں گے یہاں سے اور یہ youtube کی terms and conditions ہیں یہاں پر آپ کو pictures جونسی ہے وہ upload کرنی پڑے گی اور اس کے بعد آپ کا جونسا اگر کوئی facebook کا account ہے اور tutor کا account اور instagram کا account اگر آپ کی کوئی website بھی ہے تو آپ کو اس کو بھی یہاں پر لنک کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمیں photos upload کرنی ہے تو ہم کونسی photo کوئی بھی photo upload کر سکتے ہیں اور آگے چل کے میں آپ کو ساری چیزیں سمجھاؤں گا کہ آپ نے اگر آپ نے logo بنانا ہے تو آپ کس طریقے سے یہاں پر اپنا logo بھی بنا سکیں گے جیسے کہ آپ میرے چینل پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ logo لگا ہوا ہے یہ logo آپ بنا سکتے ہیں اور یہ بھی بہت آسان ہے step by step میں آپ کو ساری چیزیں اسی میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے آگے چل کے اور پھر ہی آپ سب کچھ کر سکیں گے تو یہاں پر ہم نے جونسا یہ channel new channel پر جلے جانا ہے یہ ہمارا جونسا channel ہے یہ آ چکا ہے ہمارا جونسا channel ہے وہ ایک قسم کا یہ بن چکا ہے سب سے پہلے ہم اپنے beta studio میں چلے جاتے ہیں تو youtube studio میں جانے کے بعد یہاں پر ہم جائیں گے اور یہ youtube studio کا جونسا ایک page ہوگا وہ open ہو جائے گا تو یہاں پر ہم ہمیں کچھ setting وغیرہ کرنی پڑے گی تو یہاں سے ہم اپنی ویڈیوز وغیرہ جونسی ہیں وہ upload کر سکتے ہیں یہ live stream کا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ camera کا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر click کریں گے یہ camera کے button پر یہاں سے آپ upload کر سکیں گے اور live stream کر سکیں گے جیسے کہ یہ دونوں چیزیں یہاں پر ہیں اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا چلتا ہوں یہ classic studio ہے یہ پرانا ہے آپ نے بیٹا میں ہی کام کرنا ہے یہاں پر آپ ابھی میں آپ کو کچھ setting بتا دیتا ہوں تو ہم یہاں پر setting میں چلے جاتے ہیں جیسے ہی ہم setting میں جاتے ہیں تو یہاں پر ہمیں کچھ information دینی پڑے گی تو اگر یعنی کہ یہاں پر آپ channel کے keyword دے سکتے ہیں جس topic پہ بھی آپ channel بنا رہے ہیں اسے related آپ keyword آپ کو دینے پڑیں گے تو keyword کیا ہوتے ہیں کہ جیسے کہ میرا channel یہاں پر مثال کے طور پر کاسے مزیز لکھا ہوا ہے تو میں یہاں پر کاسے مزیز اور اس کے related جو بھی میں اپنا بنانا چاہتا ہوں جیسے کہ ہم YouTube پہ بنا رہے ہیں یہاں پر میں keyword دوں گا YouTube کے بارے میں how to make money online on YouTube اور مختلف مختلف یعنی کہ آپ keyword دیں گے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو جنسی آپ کی setting ہے اس کو آپ نے country ہے یہاں سے آپ نے اس کو select کرنا ہے یہاں سے آپ channel کو customize کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے بنانا ہے کیا کرنا ہے تو یہاں پر جنسی میری country ہے وہ پاکستان ہے تو میں یہاں پر پاکستان کو select کروں گا اور اگر آپ نیچے چلتے جائیں تو یہ پاکستان آ گیا جنسی پی آپ کی country ہے آپ نے اس ہی country کو ہی select کرنا ہے آپ نے کوئی جھوٹ اگرہ اس میں نہیں بولنا تو آپ نے جنسا بھی real کام ہے آپ نے وہ کرنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا تو یہاں پر یہ advance setting ہے تو advance setting میں یہاں پر آپ کو دو تین options ملتی ہیں اور یعنی کہ آپ کا جنسا آپ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ kids کے لیے ہیں یہ ان کی ایک kids policy تھی تو اس کے لیے ہیں تو آپ نے یعنی کہ اگر آپ اس میں کوئی بچہ وغیرہ آ رہا ہے تو آپ نے اس کو select کر لینا ہے اگر نہیں ہے تو no کر لینا ہے اور یعنی کہ یہ اس طریقے کی ہے یہ یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے تو آپ نے اس کو بھی read کر لینا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جنسا آپ کا ساری settings کو دیکھ لینا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنی ساری settings کرنا چاہتے ہیں تو جیسے کہ میں اپنی setting جنسی ہے میں یہاں پر کر لیتا ہوں تو یہاں پر مجھے جنسی category select کرنی ہے اگر میں نے جنسی ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں اگر کوئی بچہ ہے تو میں اوپر الہ select کروں گا اگر بچہ نہیں ہے تو یعنی کہ 18 سال سے سب اوپر کے ہیں تو میں اس کو select کر لیتا ہوں تو ہماری ویڈیو یعنی کہ یہ بچوں کے related نہیں ہے تو ہم یہاں پر اس کو select کر لیں گے اور save کر لیں گے تو اور اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر جاتے ہیں تو یہاں پر آپ choose کر سکتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میرے چینل پر بھی یہاں پر ایک subscribe کا button ہا رہا ہے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں وہ png format میں ہونا چاہیے اور اس کا size بھی انہوں نے دے دیا ہے اور minimum یہ maximum آپ کا 1mb کی photo zone ہی چاہیے یہ بھی کس طریقے سے بنتی ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کے علاوہ آپ نے یہاں پر جون سے آپ کا یہ جون سے terms and conditions وغیرہ اس کی ہوتی ہیں کہ اس میں ابھی کیا کیا اور نہیں ہیں تو یہاں سے ہمیں phone بھی verification ہم کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم verify بھی کریں گے اور یہاں پر ہم اس کو پہلے verify کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتا ہو اگر آپ کو message چاہیے یا text چاہیے تو آپ یہاں پر اس کو click کریں گے اور یہاں پر آپ اپنا number ہے جونسا وہ تو آپ کا جونسا account ہے وہ verification ہو جائے گی اس کی تو ہم نے اس کی جونسی setting ہے وہ کر لی تھی اور جیسے ہی آپ monetization پہ آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک apply کرنا پڑے گا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ کو بارہ مہینے کے اندر اندر ایک ہزار سبسکرائبر چاہیے اپنے youtube channel کو monetize کرنے کے لیے تو یہ ان کی policies ہیں آپ یہاں پر بھی جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو میں channel settings کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتا دیکھتا ہوں یہاں پر ہمیں click کرنا پڑے گا تو ہم اپنے channel setting میں چلے جاتے ہیں آپ کو میں جتنی جتنی setting بتا رہا ہوں آپ نے صرف اسی settings پہ کام کرنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا زیادہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا پنگا نہیں لینا اور یہاں پر اگر آپ upload default پہ آ جاتے ہیں تو جیسے ہی آپ نے کوئی ویڈیو کا title لکھنا ہوتا ہے upload کرنے کے لیے اور یہاں پر descriptions ہیں اور یہاں پر آپ اپنی details دے سکتے ہیں کیونکہ بار بار آپ upload کریں گے تو ویڈیو آپ کو description تو لکھنی پڑتی ہے لیکن اگر کچھ چیزیں جیسے آپ کو یہ social link ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے انٹر facebook جتنے بھی آپ کا social network جتنے بھی plate farm ہیں آپ نے ان کے link اس میں ایڈ کر دینے تاکہ اگر آپ سے کوئی contact کرنا چاہتا ہے تو اس کے ذریعے بھی آپ سے contact کر سکے تو اس کے بعد آپ نے یہ ساری چیزوں کو select کر لینا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو public کرنا ہے یا اگر آپ public کریں گے تو ویڈیو آپ کی direct ہے وہ send ہو جائے گی upload ہو جائے گی اور اگر آپ private کرتے ہیں تو آپ نے جب بھی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو آپ نے unlisted پر ہی کرنی ہے یا private پر کرنی ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو unlisted کریں اور پھر اس کے بعد اس کو publish کریں آپ نے یہاں پر اس کو unlisted کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے channel tag دے دینا ہے جیسے میرے آپ نے tag جونسا ہے جیسے کہ میں نے اپنے channel کا نام قاسم عزیز رکھا تھا تو میں نے قاسم عزیز کا tag ضرور دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے کومہ ڈال دینا ہے تو یہ میرا ایک tag بن گیا اور اسی طریقے سے آپ کے جونسا آپ ویڈیو اپلوڈ کرنے ہیں اس کے بھی آپ نے tag دینے ہیں اور یہ میں نے save کر دیتا ہوں تاکہ مجھے بار بار یہ tag نہ دینا پڑے اور اس کے علاوہ آپ اگر community پر چلے جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو مختلف information ملتی ہے اور یہ مختلف مختلف ساری چیزیں ہیں اگر آپ کے کوئی غالیاں نکالتا ہے یا کچھ غلط بولتا ہے تو آپ یہاں پر اس چیز کو لکھ کے آپ save کر دیں گے تو دوبارہ اس قسم کا اگر کوئی message آپ کے پاس آتا ہے تو وہ نہیں آئے گا تو آپ نے یہاں پر اس کو ساری چیزوں کو دے کر save کر لینا ہے تو save کرنے کے بعد آپ کو جونسا یہ چیز نظر آ رہی ہے تو آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو چند settings اور بتا دیتا ہوں جونسی آپ کے کام آئے کہ ہمیں یہاں پر banner add بھی لگانا ہے اور وہ کس طریقے سے بنے گا آپ کو ساری چیزیں اسی ویڈیو کے اندر میں نے بتانی ہے سٹیپ بھائی سٹیپ میں ساری چیزوں کو چیک کر رہا ہوں اور آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں تو آپ جیسے ہی اپنے چینل میں جاتے ہیں تو یہ جونسا آپ کا چینل ہے یہ بیٹا سٹوڈیو میں ہم گئے تھے تو یہاں پر ہمیں کسٹمائز چینل پر جانا پڑے گا جیسے ہی ہم کسٹمائز چینل پر جائیں گے تو یہاں پر کچھ ضروری settings ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ نے چینل آرٹ بنانا ہے تو وہ کس طریقے سے بنے گا اس کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کے علاوہ یہاں پر ہماری جونسی ویڈیوز ہیں یہاں پر آپ about میں جائیں گے تو آپ کا چینل جس بارے میں ہے آپ نے اس کو دینا ہے اگر آپ کا کوئی بزنس آئی ڈی ہے تو آپ نے وہ بھی اس میں دے لینا ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ نے جس یوٹیوب کا چینل جونسا بنایا ہے اس چینل کا آپ نے نہیں دینا آپ نے ایک اور ای میل بنانی ہے اور پھر آپ نے یہاں پر اپنا بزنس آئی ڈی دے دینا ہے اور چینل ڈسکرپشن آپ نے لکھنی ہے کہ آپ کا چینل کس ٹوپک کے بارے میں ہے اور آپ وہاں پر کیا کام کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو دینے کے بعد آپ نے سیف کر لینا ہے تو اس کا آپ کو یہاں پر لنک دینا پڑے گا اور اس کو سیف کرنا پڑے گا تو یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ کسٹم لنک ہیں یہاں پر آپ کو کسٹم لنک وغیرہ دینا پڑیں گے وہ ساری چیزیں ہم آپ کو اسی چینل میں کر کے دکھاتے ہیں اور یہ اس کے یعنی کہ اتنا ہی آج کی ویڈیو کے لیے یہ کافی ہے اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اگر مجھ سے کچھ چیز رہ گئی ہو تو آپ نے مجھ سے پوچھ لینا ہے لیکن انہی سٹیپس کو آپ نے فالو کرنا ہے تاکہ آپ کے چینل بچا بھی رہے اور آپ کو کوئی کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم بھی نہیں ہو امیت کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میں اس کا نیکسٹ لے کر آوں گا تاکہ آپ کو اس میں ساری چیزیں کے بارے میں سمجھا سکوں اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ہر چیز کے بارے میں بتا سکوں تاکہ ہم اس اپنے چینل کو مزید اپگریٹ کر سکیں اور جب بھی کوئی ہمارے چینل پر آئے تو وہ اس کو جیسے ہی دیکھیں تو اس کو اچھا لگے کہ یہ چینل کیسے ہے اب جونسا ہمارا جونسا نیکسٹ سٹیپ ہوگا یہ ساری سیٹنگز کرنے کے بعد ہم نیکسٹ سٹیپ پہ جائیں گے اور وہاں پر ہم آپ کو ساری چیزیں بھی کر کے دکھائیں گے کہ آپ نے وہاں پہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا تینکس فور واشنگ اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ